شاعر مظفر احمد مظفر کے کہنا ہے کہ اردو زبان کے زوال کا باعث سے گھروں میں اردو زبان نہ بولنا ہے ان کا مزید کیا کہنا ہے جانیں گے اپنے نمائندے توصیف خان سے جی توصیف بتائیے گا مظفر احمد مظفر کا اور کیا کہنا ہے اس سے مشہور شاعر مظفر احمد مظفر صاحب کے ساتھ جن کا برطانیہ میں اردو عدب کے ساتھ بہت زیادہ لگا ہوگا ساتھ ساتھ دستک میکزین کی چیف ایڈیٹر پر آئے چل کے ان سے بات کرتے ہیں کہ برطانیہ اور یورپ میں اردو زبان کیوں زوال کا شکار ہے جی مظفر صاحب اردو بزاتے خود تو ایک جامع زبان ہے لیکن علمیہ یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ خاص طرح کا احساس کم تری ہے جو اس زبان کو آگر نہیں بڑھنے دیتا اگر جا اس میں جو عوصت ہے اس کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ گو عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ عربی جو ہے ام النسان ہے وہ آپ نے جانا کہا ٹھیک ہے لیکن اب اردو کی جامعیت جو ہے وہ بھی حران کن ہے لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہاں یورپ میں اور خصوصا انگلینڈ میں جو عام طور پر رجحان پا جاتا ہے وہ انگریزی کی طرف ہے بچے انگریزی بول رہے ہیں گو کہ وہ ماں باپ اردو سپیکنگ ہیں اردو بولتے ہیں لیکن بچوں میں یہ رجحان نہیں ہے اور اگر ہے بھی تو وہ قدر بادام ہے تو یہ بات افسوسناک ہے یہ ہمارا علمیہ ہے اس پہ کابو پانے کی ضرورت ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسے ایسے سٹیپس لینے چاہیے جس کی ویسے ہم اردو کو ریوائب کر سکیں کیونکہ ہماری اپنے ملک کے اندر بھی لوگ ہم بولتے ہیں اردو ہیں لیکن ہماری جو افیشل لینگویج ہے وہ انگلیش میں ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہم اردو کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں جی بالکل ہونا چاہیے اور اس میں سب سے پہلی زمانداری ہمارے گھر سے شروع ہوتی ہے ماں سے اور والدین سے کہ وہ گھر میں اردو کا چلن رکھیں اردو کو عام کریں اور اس کی چاشنے کو اس کی جامعیت کو سمجھیں اسی سے یہ بتائی گا کہ آپ جیسے کہ ماشاء اللہ کافی مشہور آپ کے شعر بھی ہوئے ہیں ساتھ سے یہ بتائی گا کہ کوئی فیوچر میں آپ کسی بک لکھنے کی طرف جا رہے ہو ہوں یا کوئی ایسا کوئی مجموعے کلام اپنا بنا رہے ہوں جی اس جسرہ میں میں نے ابھی ریسنٹلی دیوان غالب پہ شروع توزی لکھی ہے وہ مکمل کیا ہے اور میں نے ساتھ بہروں کا تعیون بھی کیا ہے یہ اس سے پہلے نہیں ہوا تھا یعنی اگر وہ ایک بہر ہے اگر بہر رمل ہے یا بہر متقارب ہے تو میں نے اس کی نشاندی بھی کیا ہے تو دو سو چھتیس جو غزلیں ہیں ان پہ وہ نشاندی کیا ہے بہروں کی اس کے علاوہ میرے اپنے ساتھ دواوین ہیں مکمل ہیں اور اس کے علاوہ میں نے علم الاروز پہ کتاب لکھی ہے ریسنٹلی اسرار الاروز کے نام سے تو وہ بھی انشاءاللہ جلدی منسل شروع پہ آ جائے گی تو یہ بتائی گا کہ کوئی اپنا تازہ کلام کا کوئی ایک شیر ہو جائے گا جی ضرور اس میں شیر تو ایسے بہت ہیں لیکن ایک آدھ یہ کہ بطور نمونہ تغزل کا ہے کہ عشق آئینہ دکھاتا ہے تیرا رنگ جمال عشق آئینہ دکھاتا ہے تیرا رنگ جمال ایک پری شیشے میں ہے رنگیں کبھا پہنے ہوئے ماشاءاللہ اور سر یہ بتائی گا کہ یہاں پہ جیسے یورپ کے انتر جو اردو زبانیں بہت کم بولی جاتی ہے بہت کم یہاں پہ جو نئی نصر لانے والی ہے وہ تو اردو زبان لکھنے سے بلکل کاسر ہیں بولنے کی حد تک تو شاید وہ ٹھیک ہوں لیکن لکھنے سے کاسر ہے تو کیا آپ سے یہ نہیں سمجھتے کہ بچوں کو اپنے گھروں میں گے انتر اردو زبان لکھنے کی بھی تربیت دینی چاہیے ہونا چاہیے بلکہ میت اور بچوں کو جہاں تک لکھنے پڑھنے کا تعلق تغیر الگ ہے میت بہنے علم اور روز بھی سکھا رہا ہوں یعنی جو روز کا علم ہے جیسے کلاسیکل راگ ہیں آپ کے اس طرح ہمارے شاہری میں علم اور روز کی بڑی اہمیت ہے تو میرے بچے وہ سیکھتے ہیں اور کلاسیکل سنتے ہیں تو یہ گھر سے شروع ہوتا ہے گھر میں ترہ ڈالنے چاہیے اردو کی اردو میں بات جد کریں تو بچوں میں یہ رجحان پیدا ہوتا ہے بہت شکریہ صاحب جی یہ میرسہ موجود تھے مظفر صاحب جن کا یہ کہنا تھا کہ اردو کا فروغ کے لیے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت جو ہے وہ گھر سے شروع کرنی چاہیے تاکہ بچے اپنے گھر کے اندر سے اردو زبان کو بولنے اور لکھنے کی تربیت حاصل کر سکیں